بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کے خلاف مجاہدین کی کاروائیوں کا سلسلہ وسیع ہو چکا ہے بھارتی فوج پر مجاہدین کے تابر توڑ حملے جاری ہیں تازہ کاروائی کے اندر بھارتی فوج کے مزید پانچ فوجی مجاہدین کے ہاتھوں برباد ہو چکے ہیں جہنم واصل ہو چکے ہیں اب تک کہ اکتوبر کے سولہ سترہ دنوں کے اندر بھارت کے پچیس فوجی جہانم واصل ہو چکے ہیں مجاہدین نے بھارتی فوج کو گھیر رکھا ہے پونچ اور بارہ مولا کے اندر جو جنگلات ہیں وہاں پر بھارتی فوج سرچ آپریشن کر رہی ہے کہ یہاں پر مجاہدین چھپے ہوئے ہیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو شہید کیا جائے لیکن مجاہدین اب گوریلا تربیت حاصل کر کے بھارتی فوج کو ناکوں چنے چبوا رہے ہیں اکتوبر کا مہینہ بھارتی فوج کے لیے بربادی کا مہینہ ثابت ہو رہا ہے اور کشمیر سے بھارتی فوج کو زبردست مضاہمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تازہ ترین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اس وقت بھی حالات کشیدہ ہیں اور بھارتی فوج پریشان ہے کہ مجاہدین سے کیسے نبٹا جائے اور اضافی فوجیں بھی بھارت سے کشمیر پہنچائی جا رہی ہیں دراصل مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کا گھنانا خونی کھیل بھی شروع ہو چکا ہے جس کے تحت نہتے کشمیریوں کو فیک انکاؤنٹر کے اندر جالی انکاؤنٹر کے اندر شہید کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں کے گھروں کو دھماکوں سے بھی اڑا رہی ہے بم دھماکے کا رہی ہے اب تک سترہ دنوں کے اندر تیس کے لگ بھگ کشمیریوں کو شہید اور زخمی کیا جا چکا ہے جبکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اڑھائی ہزار کے لگ بھگ کشمیریوں کو سولہ سترہ دنوں کے اندر گرفتار کر کے جیلوں کے اندر ڈالا جا چکا ہے ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں جب سے آرٹیکل تری سیون زیرو کا فیصلہ آیا ہے تب سے لے کر اب تک کشمیریوں کی زندگیوں کو عجیرن بنا کر رکھ دیا گیا ہے آر ایس ایس کے دہشت گرد چیف موہن بھگوت کا یہ بیان بار بار نشر ہو رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر سے آزادی چاہنے والوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا ان کے تازہ بیان سامنے آیا ہے کہ جو کشمیر کے اندر آزادی مانگتے ہیں انہیں پکڑا جائے انہیں مارا جائے یا تو وہ بھارت کو تسلیم کریں بھارت کے ساتھ لاحق ہو جائیں ورنہ ان کو مارا جائے گا پیٹا جائے گا یہ آر ایس ایس کے چیف ہیں موہن بھگوت جن کا یہ بیان سامنے آیا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہی آر ایس ایس کے چیف ہیں جو چند دن پہلے مقبوضہ کشمیر کے وزٹ پر گئے تھے اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو پینتیس لاکھ ہندووں کو نیشنیلٹی دی گئی ہیں اس حوالے سے آر ایس ایس کے چیف نے بیان دیا تھا کہ دوہزار پچیس تک دنیا کے نقشے سے کشمیر کو مٹا کر رکھ دیں گے کشمیر سے جو مسلمان ہیں ان سے ان کی نیشنیلٹیاں چھین لی جائیں گی اور مقبوضہ کشمیر کے اندر صرف اور صرف ہندووں کو بسایا جائے گا تو کشمیر سے کشمیریوں کی شنافت مٹانے کے لیے آر ایس ایس کا اور بی جے پی کا خونی کھیل بھی اور خونی منصوبہ بھی شروع ہو چکا ہے اور نہتے کشمیریوں کو گرفتار کرنے اور انہیں قتل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے دوسری جانے مجاہدین بھی اب بڑے بڑے حملے کر رہے ہیں اندر ہم آزادی کی جنگ شروع کریں گے اور ہمارے خلاف جو کچھ مظالم کشمیر کے اندر بھارتی فوج نے اور حکومت نے روا رکھے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا القاعدہ کا یہ بیان پچھلے دو ہفتے کے دوران دو بار نشر ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب القاعدہ بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر جڑ پکڑ رہی ہے اور بھارتی فوج پر حملے کر رہی ہے بھارت کے انٹیلیجنس ادارے اور بھارت کی فوج کے جانب سے یہ بیانات نشر ہو رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں دراصل یہ بھارت کے خلاف طالبان کی جیت کی وجہ سے ہو رہے ہیں بھارتی انٹیلیجنس ادارے اور بھارت کی فوج یہ بیانات دے رہے ہیں کہ دراصل کشمیر کے لوگ اور یہاں کے جو مجاہدین ہیں وہ طالبان سے متاثر ہو چکے ہیں اور اب وہ بھارتی فوج پر حملے کر رہے ہیں ناظرین اکرام اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان کو فتح ملی ہے اور دنیا کے پچاس ملکوں کو شکست ہوئی ہے اب وہاں پر لڑنے والے مجاہدین نے اپنا رخ کشمیر کی طرف کیا ہے اور ہمارے پاس ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ افغانستان سے اور دیگر جگہوں سے اب مجاہدین کشمیر آ کر فیصلہ کھون مارکہ ہند لڑنے کے لیے کوش آئے ہیں اور غزبہ ہند کی جو بشارتیں اور فضائل ہیں انہیں اپنے حق میں لینے کے لیے اس جنگ کو تیز کر رہے ہیں اور یہ بھی خبریں ہیں کہ مقبودہ کشمیر کے اندر آر ایس ایس خود وہاں کے لوگوں کا قتل کر رہی ہے یعنی ہندووں اور پندتوں کی ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہے ان پر کاروائیاں اور حملے کر رہی ہے اور الزام مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے حالانکہ اس کے پیچھے آر ایس ایس کی دہشتگرد تنظیم ہے اور یہ حملے اس لیے کیا جا رہے ہیں تاکہ کشمیر کے اندر انہیں آپریشن کا جواز ملے ناظرین اکرام ایسی ریپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ مقبودہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج میں ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے اور پاکستان کے خلاف بھارتی فوج کی تیاریاں بھی تیز ہو چکی ہیں ایلو سی پر غیر معمولی نقل و حرکت دیکھنے میں آ رہی ہے بھارت کے وزیر داخلہ اور بھارت کے دیگر حکومت کے لوگ اور فوج کے لوگ یہ بیان دے چکے ہیں کہ پاکستان کے خلاف انہیں کامیاب سرجیکل سٹرائک کرنا ہے انہوں نے پاکستان کے خلاف لڑائی لڑنا ہے اور پاکستان ہی کشمیر کے اندر مجاہدین کو بھیج رہا ہے دہشت گردوں کو بھیج رہا ہے اس کا بدلہ پاکستان سے لیا جائے گا یہ بھارت کے وزارہ اور بھارت کے جو حکومتی لوگ ہیں وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں پاکستان کی جانب سے بھی ایلو سی پر فوجی تیاریاں جاری ہیں پاکستان کے آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوا مختلف سیکٹرز کا ہنگامی دورہ کر رہے ہیں انہوں نے گجرانوالا کے اندر بھارت کے ساتھ ملے کا بارڈر پر جو چین کی جانب سے پاکستان کو ٹینک دیئے تھے ان کا معاینہ کیا اور چائنہ پاکستان کو نہ صرف جدید لڑاکہ ٹینک دے چکا ہے بلکہ چائنہ کی جانب سے پاکستان کو نیا ائر ڈیفنس سسٹم بھی دیا گیا ہے جو پاکستان نے بھارت کے ساتھ ملے کا سرحدوں پر انسٹال بھی کر دیا ہے جو بھارت روس سے ایس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم خرید رہا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اچھا ہے اور پاکستان کی فوج کی جانب سے تھارک کے دیگر علاقوں میں جو بھارت سے ملے کا بارڈرز پر ہیں پاکستان کی فوج جنگی مشکیں بھی کر رہی ہے اور اس وقت پاکستان کی فوج تمام سرحدوں پر الرٹ ہے کیونکہ کسی بھی وقت بھارت ناکام جارہیت کر سکتا ہے لیکن پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے ادارے یہ بیانات دے چکے ہیں کہ اگر بھارتی فوج نے ایسی کوشش کی تو بھارت کو موں کی کھانا پڑے گی ہمارے پاس اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت فالت فلیگ آپریشن کی کوشش کر رہا ہے تاکہ پاکستان پر حملہ کرنے کا موقع ملے پھر آپ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان دنوں چائنہ اور بھارت کے حالات بھی کافی گمبیر ہیں چائنہ بھارتی علاقوں پر قبضے کر رہا ہے اور چین اور تائیوان کے درمیان بھی حالات جنگ کے سے ہیں اور بھارت امریکہ سے اور اسرائیل سے اور اسی طرح سے برطانیہ سے آسٹریلیا اور جاپان سے بھی فوجی مدد لے رہا ہے برطانیہ اور امریکہ کی فوجیں بھارت کے اندر موجود ہیں اور جنگی مشکے کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا دورہ بھی بھارتی وزیر خارجہ جیش شنکر کر رہے ہیں جس کے اندر وہ اسرائیل سے مزید اسلحہ اور ہتھیار خریدیں گے تو اس لئے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطہ ایک نئی جنگ کی طرف جا رہا ہے اور اس خطے کے اندر جنگ کا محاذ امریکہ اور اس کے اتحادی گرمارے ہیں اور اس خطے میں جہاں پر بھی جنگ ہوگی اس میں بھارت برابر کا شریک ہوگا ناظرین اکرام یہ جنگ چین اور بھارت کے درمیان ہو چاہے یہ جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان شروع کروا دی جائے چاہے یہ جنگ کشمیر کے اندر شروع کروا دی جائے چاہے یہ جنگ ساؤتھ چائنہ سی کے اندر یا پھر تائیوان کے ساتھ ہو جائے لیکن اس خطے کے اندر خفیہ طاقتوں اور سہونی طاقتیں ایک نئی جنگ کی تلاش میں ہیں اور ایک نئی جنگ کو شروع کرنے جا رہی ہیں ایسے میں پاکستان کو الرٹ رینا ہوگا پاکستان کی فوج کو الرٹ رینا ہوگا پاکستان کو چین کے ساتھ رابطے تیز کرنے ہوں گے اور یقینا کشمیر کے فریڈم فائٹرز کو آزادی پسندوں کو بھی اپنی تیاریاں تیز کرنا ہوں گی